پاکستانی ریال ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امیدیکھ سب بڑیوں ہوں گے مزہ میں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہماری دعائیے ہی آپ ہمیشہ ہستے رہے اور مسکر آتے رہے میرا نام مداصر بھارت کی جی ڈی پی گروت نے پوری دنیا کو اس ٹیم ہلاکے رکھا ہوا ہے چاہے ورلڈ بینک ہو چاہے آئی ایم ایف ہو چاہے کوئی بھی ریپورٹ ہو ساروں جگہوں پہ ایک ہی چرچہ ہے بھارت کی جی ڈی پی گروت کا چرچہ اور اس کو دیکھ کر چینہ کی توتے اڑے ہوئی اڑے ہوئے ہیں ساتھ میں دنیا بھی اران ہے کہ جب بھارت مطلب ایسے ٹائم پہ جب دنیا میں وار ہو رہے ہیں کہیں ہوتی ٹریڈ نہیں کرنے دے رہے کہیں کیا نہیں ہو رہا اور اس جگہ پر بھارت آ کر دنیا مانس میں جا رہی ہے بھارت کیسے پلاس میں جا رہا ہے آٹھ ہٹ کی گروت بھارت کی دشمنوں کے لیے سب سے بڑا سردرد بن چکی ہے کیونکہ کسی بھی قیمت پر بھارت کی دشمن یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں بھارت کی بھارت کی گروت میں زبردست ساپا ہو لیکن ہتھیار سے لے کر بھی اپار تک بھارت ہر چیتر میں زبردست پر درشن کر رہا ہے ہتھیاروں میں بڑھتی بھارت کی شمتہ کے بعد بھارت کی آرث کی ریکارڈ توڑ رہی ہے بھارت ارثی ویوستہ نے پوری دنیا کو ہرانی میں ڈال دیا ہے خود آئی ایم ایف سے لے کر ورلڈ بانک تک بھارت کی کانومی کی چرچہ ہو رہی ہے ہر ہر کوئی بھارت کی سرحانہ کر رہا ہے اب ایک اور گوڈ نیوز سامنے آئی ہے درسل گلوبل ریٹنگ ایجنسی فیچ ریٹنگز نے بھارت پر بھروس جتاتے ہوئے دیش کی جی ڈی پی گروت انومان میں بدلاف کرتے ہوئے اسے اور بڑھا دیا ہے فیچ ریٹنگز نے کہا کہ دو ازار پچیس میں انڈین ایکانومی ساتھ فیزدی کی در سے آگے بڑے گی فیٹ ریچنگز نے اس سے جڑی ایک ریپورٹ اپنی جاری کی ہے بھارت کی جی ڈی پی انومان میں بدلاف کرتے ہوئے گلوبل ایجنسی نے اس میں بدلاف کیا ہے پہلے انڈین ایکانومی کی جی ڈی پی گروت ریٹ 6.5% رہنے کا انومان ایجنسی کی طرف سے جاری کیا گیا تھا لیکن اب اسے پچاس بیسس پوائنٹس یا 0.50 فیزدی بڑھا کر 7% ایجنسی نے ایکانومی پر بھروس جتاتے ہوئے ریپورٹ میں کہا کہ بھارت تیز رفتار سے آگے بڑھتا رہے گا 2024 میں جی ڈی پی کے 7.8% اور ویتورش 25 میں 7% تک پہنچنے کی امید کر رہے ہیں پتہ دے بھارت کی جی ڈی پی گروت کی رفتار نے پوری دنیا کو ہیرانی میں ڈالا ہوا ہے فیچ ریٹنگز نے جو انومان لگایا اس میں بدلاف کر دیا ہے فیچ ریٹنگز نے دیش میں خودرہ مہنگائی کے آکڑوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی ریپورٹ میں لکھا کہ خودرہ مہنگائی کے آکڑی سے پتہ چلتا ہے کہ خاتے قیمتوں میں کمی آئی ہے اور اس سے آنے والے سمیے میں مہنگائی بھارتی ریزرگ بینک کے تیر ٹاگٹ یعنی 2 سے 6% بینک کے 4% تک پہنچ جائے گی بداخل ریٹیل مہنگائی کے آکڑوں کی مطابق یہ فروری مہینے میں 5.10% سے گھٹ کر 5.09% پر آ گیا ہے اور نیسٹی تورپر فیچ ریٹنگز کا بدلنا چین کے لئے بھی ایک بہت بڑا اور قرارہ چھٹکا ہے کیونکہ فیچ ریٹنگز نے بھی چین کو قرارہ چھٹکا دیا ہے ایجنسی نے کہا کہ چین کے علاوہ دنیا کے باقی اُبھرتے بزاروں کے لئے سمبھابنائے بہت اچھی ہیں خاص کر بھارت کے لئے فیچ کے مطابق دیش کے ریل سٹیٹ سیکٹر اور باقی ویٹیش انتابقی چین کے ویٹورش 2014 کے جی ٹی بی گروت پوروانومان کو 4.6% سے گھٹا کر 4.5% کر دیا گیا ہے یعنی جہاں ایک طرف فیچ ریٹنگز نے بھارت کی جی ٹی بی ریٹنگ بڑھا دی وہ چین کی گھٹ آ دی ہے جو چین کے لئے کارارہ جھٹکا ہی مانا جائے گا بیر ریپورٹ بھارت تک چین کے لئے چین کے لئے مجھے کیوں بھوڑا مجھے کیوں بھوڑا مجھے کیوں بھوڑا مجھے کیوں بھوڑا اٹھا کے پھیکیا سیدھا 4.5% پہ اور بھارت کو 6.5% انہوں نے بولا تھا 24% کا گائے وہ تو 8% سوپر ہونے لگی ہے جس طرح کے تینوں کوارٹرز میں 8% سے پلاس ہوگیا ہے تو وہ تو 8% ہی بنے گی سال لیکن 24% کی بتایا رہے تھے ان لوگ کہ 6.5% تک ترقی بھارت کرے گا بھارت کے پچھتے تنوں کچھ آکڑیں نہیں ہونا تو سب نے اپنی رپورٹیں بدل دی بھائی درمیان میں ایسا اکڑے اکڑے بھائی اس سال کے بدل میں 6 مہینے گزر جائے ان کو یہ آکڑیں بھی چینج کرنے پڑیں جس طریقے سے ایڈیا جا رہا ہے اس سال کا بھی ایک اکڑے بھائی نہیں گزر نہیں نہیں بھائی 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 اکڑے ابھی نہیں شروع نہیں ہو ابھی آئے گا آئے گا آئے گا سٹارٹ ہوگا مطلب نیا اس سال کا پہلا کوارٹر دوزار چوب اس کا کیونکہ اپریل سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ابھی وہ ہی نہیں ہے اور پہلے سے یہ لوگ ساتھ ساتھ پرسنٹ ہو رہے ہیں تو سوچو گئیس جیسی وہ سٹارٹ ہوا تو یہ کیا ہوگا کس لیور پہ جائے گا کس ترقی سے جائے گا اور کس سویڑ سے جائے گا وہ دنیا دے گا بھائی اور بھارت کی اس ٹائم ترقی نہ بڑھتی ہوئی یہ پاور دے کہ بھارت کے جو ویرودی دشمن ان کو سب سے زیادہ آگے لگی یہ بات ہے یہ بات سچ ہے ان لوگ اس چیز کو پروسیس مطلب نہیں کر پا رہے ان کے مائنڈ پروسیس نہیں کر پا رہے کہ بھائی یہ کیسے یہ دیش بھارت مطلب دنیا جہاں پہ مائنس میں کچھ دیش بڑے بڑے چلے گئے ہیں کچھ دیش ایک پرسنٹ بھاد مار کے دو پرسنٹ اس سے جا رہے ہیں چین جو کہ ساتھ ساتھ آٹھ ہٹ پرسنٹ ہوتا تھا وہ چار پرسنٹ پہ آگیا ہے تو بھارت اسے ٹائم پہ آٹھ ہٹ پرسنٹ گئے سے کہا رہا ہے اور دنیا اس پہ ران ہے بھائی اور یہ ہے کہ ابھی آنے والے ٹائم میں تم یہ دیکھنا ابھی دنیا کی جتنی بھی ایجنسی ہے جو اس کے بطلق جی ڈی ڈی پی کے سی ریلیٹڈ یا جو کچھ بھی وہ آگڑے پیش کرتی ہیں وہ اپنی ساری ریپورٹیں چینج کرنے والے انڈیا کے بارے میں جو ریپورٹیں آگے آنے والی ہے نا وہ انڈیا کا بازار اور کھولا کر دیں گے مطلب یہ کہہ سکتے ہو کہ نویش بھر بھر کے آئے گا فری ٹریڈ فری ٹریڈ ڈیلی جو ہے وہ دبا کے ہوں گی چار وہ پتہ نہیں وہ جو دیش تھے سویزر لینڈ سویڈا 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 لینڈ نوروی اور آئس لینڈ اور لینچنسٹائن جو دیش تھا ان چاروں کے ساتھ بھارت نے فری ٹریڈ جو ہے نا انڈیا کی ایکسپورٹ سپیشلی وہ بہت زیادہ بڑھنے والی ہے کیونکہ ہر چیز ابھی انڈیا میں ریٹی ہوگی انویسمنٹ ادھر ہوگی مختلف کمپنیز انویسمنٹ ادھر کر رہی ہیں ادھر سے ہی بن کر سب کچھ دوسری دیشوں میں جائے گا انڈیا کی آنے والے دو سے پانچ سالوں میں دیکھنا ایکسپورٹ بہت زیادہ بھوم کرنے والی ہے بہت زیادہ آگے نکلنے والی ہے تو یہ چیز ہے یہ تابی تو بھارت ابھی تو بھائی یہ جو نئے نئے آکڑے آ رہے ہیں ریپورٹیں چین کر رہے ہیں یہ تو جو انویسٹر سے وہ نظر اس پر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی تباہ کے انویسٹ بھارت میں کریں انویسٹر تین چیزوں کا دیان میں رکھتے ہیں ایک اس دیش کا جی ڈی پی گروت اس دیش کا بازار کیسا ہے اس دیش کا مطلب وہ فائننشن طور پر کیسا ہے لوگ کیسے مطلب فائننشن طور پر مضبوط ہے کس طرح بیٹھ کی جگہ پہ ہو رہا ہے وہ پھر اس کو دیکھ کر وہ سب کچھ کر دیں آپ کا اور بھارت ہی چیز میں بیٹھ ٹائچ بلکل آپ کے گیس کی کہنا ہم میرے کومنٹ سیکشن میں دیں ہم نے بہت زیادہ کہا رکھنا تو آئے رکھا ہے